ایک بہت بڑا جلسہ جس کی ترخواست آلیڈی دے دی گئی ہے لیاقت باغ کے لیے اگر وہ نہ ہوا تو عمران خان کے کلیر ورڈز ہیں کہ وہ جلسہ احتجاج میں بدر جائے گا اس کے علاوہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کے ساتھ بشرا عمران خان بشرا بی بی بشرا عمران خان ان کے اوپر جس طرح کیسز پہ کیسز لگائے جا رہے ہیں یا ان کی جب بیل کی باری آتی ہے تو پھر مزید کوئی چیزیں آ جاتی ہیں سامنے جب سب کو یہ معلوم ہے واضح ہے بالکل واضح ہے جیسے صبح اور رات میں واضح فرق ہے اسی طرح یہ واضح فرق آپ سب کو سپیشلی بنجیمن سسٹرز آپ کو بھی اور ان کے جتنے رشتہ داران ہیں اور جتنے ان کے افسران ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ آپ ان کا یہ تعلق بنا سکیں گے اور نہ آپ یہ ثابت کر سکیں گے تو ان کو کیوں نہیں آپ یہاں سے جانے دیتے نہ وہ جتنا بھی دور رہا ہے ہمارا زمان پارک میں ایک سال آپ نے دیکھا ہوگا یہ آج دن تک آپ نے ان کو کبھی کسی بازار میں دیکھا کبھی کسی اور جو خواتین کا ایک حق ہے اس پہ وہ نہیں گئی تو آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ وہ سیاست میں نہیں وہ سیاست میں ہوں گی جب ان کا تعلق ہے سیاست سے ہے نہیں نہ سیاستی جماعت سے ان کا تعلق ہے ان کا تعلق عمران خان سے ہے ان سے عشق ان سے محبت ہے ان کی زوجہ ہے یہ ہمارا اسلامی ایک کہتے ہیں ہمیں سکھایا ہے کہ اس کا احترام کریں اور ہم یہاں پر پڑے ہوئے ہیں کبھی ہم عمران خان ان کے گھر والوں کی ان کے درمیان میں باتیں جو ہیں وہ ہم منظر عام پر لاتے ہیں کبھی ہم سیاست میں ان کو لے کر آتے ہیں یہ چیزیں ہمیں زیب نہیں دیتی نہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو نہ ہی ہماری تہذیب کو نہ ہی ہمارے اقدار کو نہ ہماری روایات کو ان سب سے ہمیں بالا تر ہونا ہے اور جہاں تک آئین اور قانون کی بات ہے جہاں تک ہماری مقصود نسیستوں کی بات ہے آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے جب واضح کہہ دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو خواتین اور جو ہمارے اقلیتی ہیں ان کو دینا ہے تو پھر دیر کس چیز کی آج ساتوہ دن ہے چھے دن میں تو اللہ تعالی نے دنیا بنا دی تھی کائنات بنا دی تھی آپ چھے دن میں جو فیصلہ ہو چکے اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں آپ پورے آنے والی نسلوں کو بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اس سے بڑی ایک کونسٹیوشن آئین ہم تشکیل دینے جا رہے ہیں کیا ہم یہاں پر بیوقوفوں کی دنیا میں رہتے ہیں ہمیں چاہیے ہم اپنی اپنی ویلیوز اپنے آئین اور اپنے کوئی بھی لاؤ سے آگے نہیں ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو نہ کوئی ختم کر سکا تھا نہ کوئی ختم کر سکے گا امراہم کانچین دا با